پاکستان کے سفارت خانے پر حملہ کیا اور پاکستان کے پرچم کو اتار کر جلانے کی کوشش بھی لیکن پاکستان کا پرچم وہ جلات ہونا سکے لیکن اس کو مطلب وہیں پر چکلے چکلے کر دیا گیا یہ ایک غیر اخلاقی حرکت تھی جس کے بارے میں کوئی بھی بندہ سوچے بات کرے تو شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ وہ پاکستان جس نے افغانستان کو ہر لحاظ سے تعاون کیا مدد کی ان کے مہاجرین کو اپنے جگہ پر ملک میں جگہ دی ان کا خیال رکھا ان کے کاروبار کرنے دیا اب آ کر ان کی سرگرمیوں کی وجہ سے غیر قانونی سرگرمیوں کے وجہ سے ان کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا تو بجائے تعاون کرنے کے اب وہ بہانے بہانے سے پاکستان کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہی تو ایک مسئبت ہے اب آپ کو میں وہ ویڈیو دکھانا چاہ رہا ہوں جیسا کہ وہ وائرل ہو چکی ہے اس وقت کہ انہوں نے کیا حرکتیں کی ہیں وہ لوگ کیا ہیں جو پاکستان کے سفارت کھانے پر حملہ کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کو تکلیف پہنچانے کے عمل میں شامل ہو رہے ہیں تو آئیے چل کے پہلے وہ آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جس کے بارے میں یہ سارا واقعہ فرانکفورٹ میں روح نماؤ ہوا چلیے دیکھتے ہیں وہ ویڈیو یہ دیکھیں خوطنگار ایک لڑکا پول کے اوپر چڑھتا ہے جھنڈے کو اتار کے نیچے پھنکتا ہے پیچھے کھڑے لوگ اس کو پکڑ رہے ہیں اور پھر وہ آگے اس جھنڈے کو منتقل کرتے ہیں اور واپس میں پاکستان کے خلاف نارے بازی کر رہے ہیں پاکستان کے پرچم کو کھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اتنی عجیب اور غریب حرکت جو ہے وہ پی جا رہی ہیں کہ کسی ملک کی سوریلیٹی کو رقصان پہنچانے جائے ہیں وہ ملک جو آپ کو ہر لحاظ سے مدد کر رہا ہے جس نے آپ کو ہر لحاظ سے مدد دی ہے آج اسی ملک کے پرچم کو انہوں نے مطلب چار چاند کیا لگانے تھے پارا پارا کر دیا یہ افغانستان وہ ملک ہے جس نے تقریباً دیر سو سال سے بھی پاکستان کو کبھی خانون نہیں دیتا پاکستان کا وہ پشکوں نے پاکستان نے ہر لحاظ پر حد اور حد رہا پر ان کا ساتھ دیا لیکن کبھی بیچ ہو جائے کلکت کا تب یہ پاکستان کے خلاب باتیں کرتے ہیں لیکن پاکستان میں رہنے جہاں پر کام کرنے اور یہاں پر موجہ لٹنے کا ان کا خواب رہتا ہے لیکن آپ پاکستان نے جرا سی سختی کی تو یہ دیکھیں ان کا کیا حال ہے یہ وہ لوگ جو کہ کسی ملک کی انفرش اور تقریم اور اس کی تقریم سے واقع نہیں ہیں یہ بے ذوق اور بے لحاظ پر بہت دکھ ہوا جازے دیجئے اپنے سبزان کے سریزے پر بیسکر ملتے ہیں اپنے اگلی بیسکر اللہ